موسیقی تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے نام لینے سے کیا ہوگا تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینہ کو سمجھایا کہ نائمیاں نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں موسیقی تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں زد میں آگیا میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آگئے اور فرمانے لگے بو علی سینہ میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدہ ہے اس کے سرخیں آگی چہرے میں غصے سے لال ملا ہو گیا مجھے گدہ کہا بری مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زوانہ میرے نام کا مطرف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرہ پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور نصیب ہوگا دل کو اجالہ ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لیے جب زبان سے بنتا اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کسرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصرف کی کتابوں میں پڑا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے کتنے روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا یا ایہاللزین آمن اسکر اللہ ذکراں کسیرا اے ایمان والوں اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا اولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہیں اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بلا فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں کرب ملتا نام دی کر پوری سام شیشے بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کھاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تو ذرا غور تو کر تفکر تو کر ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا آتے جان پھلنٹے آئی ہو تُو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ایک سنیارہ تھا بمبری کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آگیا وہ پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا رد کہاں کی ارادییں کہاں بمبری جا رہا ہوں کہاں غسن اتفاق ارادیتیں میرے بھی بمبری کے ہیں چلو کٹھے چلیتے ہیں وہ جہوری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے اس کا دل اس موتی پہ آگئے لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار اس نے کہا جاؤ سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی کمیز یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ چور اٹھا اس کا سمان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک چمک نظر نہیں آئی جیب میں آٹ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا ہے میں نے تو جیب پٹولیز آئی رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا موتی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی یار وہ آپ کہہ دے رات کو چمکتا ہے اس کی کوئی چمک شمک نظر نہیں آئی کہا یار میری جیب میں تھا دو چار دن ایسے گزرے ایک دن اس نے عظم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے موہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا آئی تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے لینا ہے وہ اس کے پاسے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو بتا ہے موتی محفوظ جگہ کے اور صبح اٹھا نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے پھر بات کی اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تک چور میں تو چور تھا اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی اسطاد نکلے میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہو گئے موتی نہیں ملا میں آپ کو اسطاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹھولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا ہے نہ مسجد ویچ نہ مندر ویچ لب یار نو اپنے اندر ویچ